السلام علیکم دوستو میرانام ہے علی اور میرے سے دمیشی کی طرح مجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ داؤد شو دوستو آج جو آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو پی سیوی نے بھی سیٹلل کونٹریکٹ جاری کیا ہے اور بی سی سی آئی کے پلیئرز کا بھی جو سیڈل کانٹریکٹ ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور دونوں میں کتنی پیس کا ڈیفرنس ہے اور کیا سین ہے وہی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو اگر آپ آئیں ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ اگر بیل آئیکن کو بجانا تو بلکل بھولنا ہی نہیں ہے آپ نے وہ لازمی سے یہ کام آپ نے کر لینا ہے تو ڈسکیشن کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں جی دعوت کے ساتھ تو دعوت پی سی بی نے ایک سینٹرل کانٹریکٹ کی لیس جاری کی ابھی تین چار دن ہفتہ پہلے کی بات ہے جس کے لئے آمیر اور وابریا شامل نہیں تھے بڑا وابیلا بھی ہوا پاکستان کے اندر تو انڈین پلیئرز کی بھی کانٹریکٹ لیسٹ ہے وہ کیا سین ہے بلکل علی اور سینٹرل کانٹریکٹ کی جو سیلریز ہیں اس کا بھی کمپیرزن کریں گے کہ انڈیا میں کتنی سیلریز مل رہی ہیں اس ٹیم جو پلیئرز کھیل رہے ہیں جو مہانہ لے رہے ہیں اور وہی جو ہے پاکستان میں کتنے جو ہیں پلیئرز جو ہیں وہ مہانہ لے رہے ہیں اور انڈیا کو مل کیوں رہی ہیں کیا وجہ بھی بلکل علی اگر پہلے میں جو ہے وہ جو ایک کٹیگری ہے اس میں تین ہی پلیئرز انڈیا میں بھی شامل ہیں اور تین ہی پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی شامل ہیں پہلے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی کون سے تین پلیس شامل ہیں اس میں ہیں بابر آزم ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں اور ازر علی جو پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن ہیں وہ ہیں اور یہ اگر آپ ان کی انویلی بات کریں تو یہ انڈین روپیس میں تقریباً باسٹھ لاکھ روپے یہ انویلی لیں گے باسٹھ لاکھ روپے انویلی یعنی کہ اگر آپ پاکستانی روپیس کی بات کریں تو ایک کروڑ بیس لاکھ تقریباً یہ انویلی ان کی سیلری اگر آپ راؤنڈ باؤٹ دیکھیں تو پر مند کی تقریباً دس لاکھ سے بارہ لاکھ روپے تقریباً بن جاتی ہے ان کی سیلری بلکل اب میں وہی اگر بات کروں اگر میں انڈین پلیس کی جو ایک کٹیگری میں شامل ہیں انڈیا کی جو ایک کٹیگری میں شامل ہیں اس میں انڈین کے تینوں فارمیٹس کے کیپٹنن کینگ کولی ویرات کولی شامل ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے جو اوڈیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی کے جو وائس کیپٹن ہیں رو سپر ہٹ شرمہ وہ شامل ہیں اور جسپرید بھمراجو انڈیا کے سپریم بولر ہیں وہ اس میں شامل ہیں تین ہی بولر شامل ہیں تین ہی پلیئر شامل ہیں اور یہ علی مہان اگر آپ انویلی ان کا اٹھا کے دیکھیں گے ساتھ کروڑ انڈین روپیس یہ سالانہ لے رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو کنورٹ اگر آپ کرتے ہیں پاکستان روپیس میں تو چودہ کروڑ روپیس بنتے ہیں اگر آپ سالانہ پاکستانی میں کریں گے تو چودہ کروڑ بنتے ہیں پاکستانی سالانہ چودہ کروڑ بنتے ہیں انویلی چودہ کروڑ اور پر منت کے اگر آپ بات کریں گے تو ایک کروڑ سے بھی زیادہ بن رہے ہیں یعنی کہ تقریباً ایک کروڑ دو تین لاکھ ایکسٹرا یہ بن رہے ہیں تو یہ پر منتھ لے رہے ہیں ویرات روحیت اور بمراہ انکریڈیول مطلب ایک کروڑ سے زیادہ پر منتھ ان کی سیلری ہے ایمیجن کریں ایک کروڑ سے زیادہ پر منتھ کی سیلری اس کے علاوہ اگر بیٹیگری میں بات کروں پہلے میں بات کرتا ہوں پاکستانی پلیئرز کی جو اس میں انڈین روپیس میں فورٹی ٹو لیکس روپیس لے رہے ہیں اور اگر آپ کنورٹ کریں گے پاکستانی روپیس میں تو تقریباً چوراسی پچاسی لاکھ یہ تقریباً بن جاتے ہیں پچاسی لاکھ روپیس بنیں گے جو سالانہ یہ لے رہے ہیں تقریباً ان کی بات کریں تو سات لاکھ روپے تقریباً یہ ان کے مہانہ بنتے ہیں پاکستان کے مطابق اور اگر آپ انڈیا کے دیکھیں گے تو تقریباً چار ساڑھے تین تقریباً ساڑھے تین لاکھ تک ان کے بنیں گے اس میں اگر علی نام آئے تو اسا شفیق ہیں حارس سوہیل ہیں محمد عباس ہیں شاداب خان ہیں عابد علی ہیں محمد رزوان ہیں سرفراز احمد ہیں شان محسود اور یاسر شاہ یعنی کہ یہ پاکستانی مہانہ سات ساڑھے سات لاکھ روپے لے رہے ہیں اب انڈیا کی اگر آپ دیکھیں جو بی کٹیگری میں جو پلیئرس لے رہے ہیں بی کٹیگری میں آ رہے ہیں روی چندرن ایشوین ہیں جڈیجہ ہیں بھووی کمار ہیں چتوشیر پوجا رہے ہیں جو ٹیسٹ کے سب سے بہترین پلیئر ہیں اس ٹائم اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں جنکیا رہانے ہیں ٹیسٹ کے وائس کیپٹن انڈیا کے ایک کیل راہول ہیں شیکر دون ہیں محمد شمی اشان شرما کلدی پیادا اور رشاپ پند کو بھی بی کٹیگری میں رکھا گیا ہے اور یہ تقریباً اگر آپ بات کریں تو پانچ کروڑ انڈیا لے رہے ہیں یعنی کہ اور اگر آپ پاکستانی کنورٹ کریں گے تو دس کروڑ لگ بھگ تقریباً اسی نوے لاکھ روپے ان کے پر منت سیلری ہے یہ بی کٹیگری میں اسی سے نوے لاکھ روپے اچھے خاصی سیلری ہے مطلب بہت زیادہ ہے وہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ساہ ساڑے ساہ لگ روپے بن رہے ہیں پر منت اور آپ ان کی بات کریں انڈیا کہ جو بی کٹیگری کی پلیئر ہیں وہ تقریباً اسی لاکھ روپے پر منت لے رہے ہیں اگر امیجن کریں تو تقریباً آٹھ نو گناہ زیادہ ہے مطلب سیون ہنڈر ایٹھ ہنڈر ٹائمز گناہ یہ بی کٹیگری کے لئے پر لے رہے ہیں تھرڈ کی اگر آپ بات کریں تو سی کٹیگری پر پہلے پاکستان پیر کی بتا دیتا ہوں جو انڈیا روپیز میں ایک سٹھ لاکھ روپے لے رہے ہیں اور پاکستانی کر بات کی جائے تو تقریباً لگ بھگ باسٹھ لاکھ روپے مہانہ یہ پاکستانی روپیز سے لے رہے ہیں تقریباً چھ لاکھ روپے ان کے تقریباً بن رہے ہیں پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ لاکھ روپے بن رہے ہیں اس میں فخر زمان امارد عصیم، امام الحق، نسیم شاہ، افتخار احمد اور عثمان خان شنواری شامل ہیں جو اکتیس لاکھ روپے انڈیا لے رہے ہیں اب اگر آپ انڈیا کی اگر بات کریں جو سی کرٹگری میں شامل ہیں وہ ایک کروڑ روپے لے رہے ہیں انڈیا روپیز اور دو کروڑ اگر آپ بات کریں تو پاکستانی روپیز مہانہ وہ لے رہے ہیں اس میں اگر آپ آتے ہیں کدار یادو ہے نوڈی سینی ہے دیپک چہر ہے منیش پانڈے ہے ہنوما ویہاری ہے بڑا اہم رول راتہ ہنوما ویہاری کا جو آسٹیلیا میں انڈیا ٹیسٹ سیریز جیتی ہے اس کے لئے اگر بات کریں تو شیردل تھاکور ہیں شیرس ایئر ہیں اور وشنگٹن سندر ہیں یہ کھلاڑی تقریبا پاکستانی کی بات کریں تو دو کروڑ لے رہے ہیں اور اگر آپ پاکستانی جو پلیئر سی کرٹگری میں ہیں وہ تقریبا بسٹھ لاکھ روپے لے رہے ہیں تو کٹیگری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور انڈیا نے کھلاڑی تقریبا آٹھ سے دس گنا زیادہ سیلریز لے رہے ہیں اگر آپ یہ ڈیفرنس کیوں ہے یہ ڈیفرنس اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ ڈی آئی مطلب سیریز ہے بہت زیادہ کھیلتا ہے چاہے تی ٹوینٹی ہو چاہے ڈی آئی تیسٹ ہو دوسرا ان کے سپانسرز بہت تکنے ہیں دیکھیں انڈیا کا وجہ یہ ہے کہ انڈیا کرکٹ جو ہے وہ ریونیو بہت زیادہ جنریٹ کرتی ہے انڈیا کرکٹ اسی طرح پندرہ سولہ گناہ جو ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے آپ کسی بھی بورٹ کے کمپیرزن لے لیں یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہائی سیلریز ہیں سب سے زیادہ جو سنٹرل کونٹریکٹ کے پلیرز کی جو سیلریز ہیں وہ انڈیا بی سی سی آئی دیتا ہے اور سب زیادہ انڈیا کھیلتا ہو بھی آپ کو انڈیا ہی نظر آئے گا دیکھیں وہ تو اسی لیے ہی تو کھیلتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر بورٹ کچھاتا ہے بی سی سی آئی انڈین کریم جو ہے وہ اسے کھیلے آپ دیکھیں آسٹریلی کرکٹ بورٹ جو ہے آپ اس کو لے لیں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کھیلائیں گے کھلائیں گے ورلڈ کپ چلا جائے لیکن ہم نے انڈیا سے سریز چارٹ ہے ہم نے کھیل لیں اور ٹی ٹوئنٹی جو ہماری سریز ہے اوڈی آئی بھی وہ ملازمی کھیلیں گے وہ بچ جائے وجہ یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ وہ اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا جب انڈیا کھیلتا ہے تو سپانسر تگلے تگلے آتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے کہ انڈیا کے اگر آپ پاپولیشن بات کریں تو ڈیلڈ عرب سے زیادہ پاپولیشن ہے پھر ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے پر میچ کا اگر آپ بات کریں تو ایک میچ ہے جو سٹار سپورٹس ہے وہ پینسٹھ کروڑ سے زیادہ پے کرتا ہے ایک میچ کا جو بی سی سی آئی کو ہے وہی بات ہے کہ آئی پیل اگر ایک ہوتی ہے جو ابھی آئی پیل کے بھی رولے چل رہے ہیں کہ آئی پیل ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک آئی پیل دس ہزار کروڑ جو بنا کے دے سکتا ہے اور سیکنڈ داؤد اگر ہم بات کریں انڈیا پلیئرز کی ہم بات کریں تو صرف یہ سیلری پہ ڈیپینڈ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے سپانسرز اتنے ہائی ہیں پھر آئی پیل جو ہے وہ اتنا کچھ کر کے دے دیتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں گئی ملکل اس ٹیم اگر آئی لی آپ کرنٹ اتھلیٹس میں اٹھا کے دیکھیں تو ویراد کولی نمبر بان پہ آتے ہیں پوست ایک پوست دالنے ہی کتنے پیسے لے لیتے ہیں دھائی کروڑ آپ نے اکثر دیکھیں گا اگر آپ نے دنیا کی ایک پوست دلوائیں نا ان سے میں دلواتا ہوں ان سے بلکل دلواتا ہوں ویراد کولی اگر آپ بات کریں ویراد کولی کو اگر آپ انسٹرگرام میں دیکھیں اکثر وہ کسی پانی کے برینڈ کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو کر رہے ہوتے ہیں کبھی شیونگ مشین کو کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم وہ دھائی کروڑ ایک سٹوری جو لگاتے ہیں وہ دھائی کروڑ تو خالی انڈین روپیس اس کا لے لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ علی اور اس ٹائم جتنے بھی اب ایتھلیٹ اٹھا کے دیکھ لیں ویراد کولی کی ارننگ سب سے زیادہ اس ٹائم ہے اور ان کے داؤت پرسنل بزنس بھی بہت زیادہ ہیں کرکٹ کے علاوہ بھی ان کے بزنس ہیں ان کے ریسٹورنٹس بہت ہائیپ ہیں بلکل ممبئی میں ایک ریسٹورنٹ کھولا ہے ایک دیلی میں انہوں نے کھولا ہے جو بڑا چلتا ہے کیونکہ ان کے فرنس نے چھوڑا ہے بلکل اچھا کر رہے ہوں اور علی خود تو مینیج نہیں کرتے ہیں ان کے جو دوست وغیرہ ہیں ان کے جو امپلائیس ہیں وہ مینیج کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ سیلیبریٹیز اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ بولی ووٹ کی دیکھیں تو ویرات کولی اس میں بھی ٹاپ ٹاپ ٹین میں ان کی ریٹنگ آتی ہے تو ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ ویڈاوٹ ویڈاوٹ سب سے زیادہ اگر آپ کے رچس کرکٹر بھی ہیں اور وجہ یہ کہ سپریم ہے انڈیا کے کیاپٹین ہے اور بہت ان کی برینڈ ویلیو بھی ہے اب اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ فل اگر آپ کرکٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ٹاپ ٹاپ ٹین کی اگر آپ لیسٹ اٹھائیں تو اس میں پانچ انڈینز آتی ہیں جس میں ویرات کولی ہیں ایم ایس دھونی ہیں سچین ٹنڈولکر ہیں ایون جو ویرات سرنگ ہیں یہ سارے وہ کرکٹرز ہیں جو روید شرما بھی اب تو آگئے ہیں تو بات یہ ہے کہ سارے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آتی ہوں اور انڈیا جس سنا کرکٹ کھیلتا ہے ساری ٹیمز یہی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آکے کھیل لو ابھی آپ لے لیں ابھی بھارت کے دو سریس رہتی ہیں ایک شئر لنکا کے ساتھ کھیلنی ہیں ایک سہوت افریقہ کے ساتھ کھیلنی ہیں تو دونوں بوٹس کہنے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس آؤ کھیل لو تاکہ ہمارا جو ہے وہ ریونی جنریٹو جو کرونا کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس لی بھرمار ہو سکے تو سارے بوٹ چا رہے ہیں انڈیا کو کہ بھئی آکے کھیل لو اسٹریلنگ گرگٹ بورٹ الگ لگا ہے کہ ہمارے ساتھ آکے کھیل لو تو بات تو صدی سی ہے کہ جب انڈیا ٹیم جس کے ساتھ بھی کھیلے گی تو پیسہ تو خوب بننے والا ہے اور انڈیا کو بھی بنتا ہے پیسہ خود بی سی سے آئی بھی زیادہ ٹائم گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ان کے بڑے تگڑے جو ہیں وہ پیچھے سے کانٹریکٹ ہوئی ہیں اب آپ نے ب بات کینے بی سی سے آئی کے تو بی سی سے آئی کا خرچہ بھی اس طرح سب سے زیادہ ہی خرچ ہے کیونکہ انڈیا بڑا ہے انڈیا کے سٹیٹس زیادہ ہیں پھر سارے سٹیٹس میں جتنے گراؤنٹس ہیں ادھر جو ہے وہ مطلب پیسے دینے پڑتے ہیں بلکل ہر جتنے بھی گراؤنٹس ہوتے ہیں سب کو بی سی پیسہ دیتا ہے اور جس گراؤنٹ میں میچ ہوتا ہے مطلب لوکل فور سیمپل اگر شاہ کوٹلا سٹیڈیم میں ہوتا ہے یا وہ کھیڑے س جو ہوتی ہے تقریب ففٹی سے زیادہ پرسندے جو ہوتی ہے جو گیٹ منی سے آتی ہے وہ اس سٹیٹ کے انڈر جاتا ہے یعنی کہ مہاراشترا کا جو سٹیٹ ہے وہ اس لوکل میں پیسہ جاتا ہے تو اس کو یہ ملتا ہے پیسہ ففٹی پرسند اور باقی آتا بی سی سی لیتا ہے ورنہ بی سی سی اپنا سپانسر سے لیتا ہے جو گیٹ منی آتا ہے وہ سٹیٹ کو دی دیتا ہے تو اس طرح بی سی سی کے خرچے بھی زیادے ہیں آپ جیسے کو بی سی کو بھی بڑا نقص ہونکہ زائر ہے اتنے زیادہ سٹیٹس ہیں ان سب کو چلانا منیج کرنا منیج کرنا اور آلریڈی بیس سے ایک اصل میں پہلے تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ بیس سے اربور میں کماتا ہے اربور ڈالرس میں کماتا ہے تو فرق نہیں تھا لیکن کیونکہ کرکٹ نہیں ہو رہی ہے تو سب کو پیسے کی ضرورت ہے لیکن اس ٹیم اگر آپ بات کریں باقی بوٹس کے اگر آپ بات کریں بائلیٹرل سریز کی کریں تو سارے ابھی کوویڈ نینٹین کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنی س صرف واحد بورڈ ہے جس نے اپنی ساری سریس آلریڈی نیکس سائیکل کی بھی سول ڈاؤڈ کر دیا ہے سٹار سپورٹس کو تو باقیوں کو پیسے کم پڑھ جائیں گے لیکن بیس سے سائی کے پاس اس ٹیم پیسے جو ہیں وہ کم پڑھنے والے بلکل بھی نہیں ہیں یہی وجہ کہ اس ٹیم بیس سے سائی رچس بورڈ ہے اور آگے آنے والے وقت تک بھی وہ رہے گا لگ رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب ساتھ کے بیل آئیکن کو بجانا تو بلکل نہیں بھولنا اور داؤڈ کو فالو دیجئے انسٹرگرام میں موجود ہے مجھے آپ انسٹرگرام میں فالو کر سکتے ہیں میں موجود داؤڈ کرکر کی نیم سے اللہ حافظ